یعنی سانسنگ جی مسکین صاحب جمہو قطع کرنے تو کئی نے بھی تن دن دی قطع سی قطع کردے ہیں کردے ہیں تیجے دنوں نے داڑ بیچ بہت درد ہون لگ پہا درد ہون لگ پہا انہیں قطع شتی سماپت کرتے ہیں گردوارے دے باہر مسلمانہ نیاں دکانہ سی تا ایک مسلمان روز دکان تے بیگ کے قطع سنندا سی جدو انہیں وکھے آئے قطع شتی ہیں جس محبت ہو گئی اوہی دکان توٹھ کے گردوارے وال آیا تک کہ انہیں گہنی جی پروند کا نل باہر آگئے تو مسکین صاحب نے پوچھنا جی آج جب کطع بڑی شتی سماپت کرتی کیوں تو مسکین صاحب دے نال پروند اکسی انہاں کیا ہوئی مسکین صاحب دے نا داڑ بیچ درد ہوندے ہیں اس کر کے انہوں نے کطع شتی سماپت کرتی تو مسلمان کہیں دے یہ تاں گھلی کوئی نہیں منہوں تاں بڑی بڑی بکش ہے کسے دی دھاڑ درد کر دی ہوئے ہیں کیڑا لگا ہوئے ہیں کہیں نا میں منتر پڑ کے کر دینا تو مسکین صاحب حاسب ہے کہیں نے پھر تاں چنگی کر لے دوائی لینڈ دی لوڑی نہیں پاہی جے تو ہی کم کر سکنا وہ کہیں نے جی آؤ دکان دے باہر فٹا سی لکڑ دا وہ دے اتے بٹھا لیا تو وہ بٹھا کے کہیں نے انہیں منتر پڑے آیا اس طرح انگل رکھ کے دھاڑ تے منتر پڑ کے کہنا جی درد ہٹیا تو مسکین صاحب کہیں نے نہیں درد ہٹیا نہیں ہے وہ کہنا آپ ایک وار پھر پڑ لینے منتر وہ نے دو جی وار پھر مسلمان نے منتر پڑ کے کہا ہون درد ہٹ گیا جی تو مسکین صاحب کہیں نے نہیں بھی درد تاں جیادہ ہون لگتا وہ کہنا جی بیسے تین وار منتر کر دے پڑنا نہیں پہینا نامیں آج تک پڑے آنے پر تسی کتھا سنو دے وہ توڑی خاتر میں پڑ دے نا آتیجی وار منتر پڑ دا ہونتا دھاڑ ہٹنی چاہی دی تک کہیں دے وہ مسلمان نے پھر اپنا پورا جوہر لائیا منتر پڑ کے انگل رکھ کے کہیں دے جی ہونتا ہٹی گیا ہونا تاں مسکین صاحب کہیں پھر ہوا درد جیادہ ہو رہے ہیں کہتے ان دعائی داروں لے لینے ہیں اے میں تیرے منتر دا توں جوہر نہ لائے نہیں ہٹے ہیں درد جیادہ واد گیا پروند کا نو کہیں دے چلو کہتے ان دعائی دعاو میں نو کوئی درد دی تاں مسلمان حیران ہویا بھی آج تک میرے کلوں کوئی بندہ اتنا نہیں گیا جیتے میں منتر پڑیا دھاڑ ٹھیک ہے نا ہوئی ہوئے یہ پہلی بار ہویا اس طرح تاں مسلمان پھر مسکین صاحب نو کہنا جی جے میرے تن وار منتر پڑ نال توڑی دھاڑ نہیں نہ ہٹی کہنا ہٹی نہیں سکتی کسے منتر نو تسی دعائی لے لو گیا نی جی کہتے ہو جا گیا کہنا یہ نہیں ہٹ سکتی دار تو مسکین صاحب پھر انو پچھن لگ پہ کہنے ہوئے کیوں نہیں ہٹ سکتی جدو ان لوکان دی تو دھاڑ ٹھیک کرنا میری کیوں نہیں ہوئی تیرے کلوں تاں مسلمان کہنا جی میں نو پتہ لگ گیا میرے منتر نا توڑی دھاڑ پتہ کیوں نہیں ٹھیک ہوئے وہ کہنا جی تو انو میرے اتے وشواش ہی نہیں آ رہے میں منتر پڑ رہے ہیں تسی وشواش ہی نہیں کر دے میرے جی توڑے مان اندر میرے تے وشواش آ جائے تب پہلی واردوجی وار منتر پڑے ہیں دھا ٹھیک ہونی چاہی دی تاں مسکین صاحب ہس کے کہتے ہوئے اے گھل میرے کم آن والی ہے کیوں پاہی جی ایک دنیاوی کسے بندے دا صد کیتا منتر کسے دی دار دا درد تاں ہٹ ہون دا ہے جی وشواش آ جائے گرو دا منتر بھی ادھوں کم کر دے جی جپن والی نو وشواش آ جائے اے دنیاوی طور تے کہ دار دا درد ہٹ سک دے پر جدن گرو دے کوئی وشواش پر اصحاب کر کے جپ لین دے او دن سا سنگت گرو دا جنم مرن دا دکھ مٹا دن دا کل دار دا دکھ نہیں پاتشاہ نے کہا جنم مرن تاکہ دوکھنے وارے دو لب دے تتکالو دارے نرمل صبح امرت تاکہ بانی ایک نام من مہے سمانی دوکھ روگ بین سے بے پرم ساد نام نرمل تاکہ کرم سب تے اوچ تاکہ صبح بانی نان کے گن نام سکھ منی پائی اے رب دی بانی سکھا دی منی کھال پر خواہی گرو دے نام دی بڑی آئی ہے او دے جنم مرن دا دکھ مٹ جاند ہے او دا جرہ مرا تاپ اتر جاند ہے او بندہ جنم مرن دے دکھ دو موقت ہو جاند ہے پر کھال پر خواہی گرو جی دا نام جپے اک ور ساری سنگت پیار نلکو سات نام شریم واہ گرو تے سارے پنگتی پڑیو سات نام شریم موسیقی کل کلشتن مہ میٹا ہو کل کلشتن مہ میٹا ہو سمر سمر سخ پاوو موسیقی 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 موسیقی